امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے یہ ویڈیو جو ہے بگنرز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے اس میں پینٹنگ کے جو بگنرز ہیں یا کیلیگرافی کے بگنرز ہیں ان سب کے لیے جو ہے میٹیریل بتایا چاہے گا اور سب کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو ہر حال میں ہمارے پاس ہونے چاہیے یا کیلیگرافی کو شروع کرنے کے لیے یا پینٹنگ کو شروع کرنے کے لیے تو ان چیزوں کو ہم بسکس کریں گے اگر ہم بات کریں کیلیگرافی کی تو اس کا میٹیریل میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جو ہم بالکل شروع میں یوز کرتے ہیں جب ہم اور کوئی بھی چیز افور نہیں کر سکتے تو تب ہم یوز کریں گے کلم اور کاؤنس کہ یہاں پہ آپ کو کلم جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائز کے نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی کلم ہے اور کچھ یہ والے کلم ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سائز کی ہیں چھوٹی کلم ہے ہمارے سائز کی بھی تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں بگنرز کی تو ان کو سب سے پہلے جو ہے یہ والے سائز یوز کرنا چاہیے یہ والے سائز جو ہے اس کے ساتھ لفظ سیکھنا ان کو مینج کرنا ان کی جو ہے میرمنٹ کرنا اور جو ہم پیج یوز کرتے ہیں اس کے حساب سے بھی یہ سائز ٹھیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ چھوٹا سائز ہمیں یوز کرنا چاہیے بہت سے بچے جو ہیں وہ مارکرز جو ہوتے ہیں بورڈ مارکرز ہوتے ہیں سمپل مارکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیلیگرافی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ مارکر کا جو آگے سے سکھا ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے جس سے لفظوں کی وہ جو صفائی ہے یا نوکدار لفظ بنتے ہیں شارپ آپ کے بعد سے لفظ نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ہم آیت لکھیں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں صفائی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چیز نہیں رہتی اس لئے کلم کے ساتھ سب سے بیسٹ جو ہے وہ کیلیگرافی ہوتی ہے برشز سے بھی زیادہ برشز تب یوز کرتے ہیں جب ہم پروفیشنل ہو جائیں یا ہم بالکل جو ہے ایکسپرٹ ہو جائیں لکھنے میں سارے لفظ ہمیں لکھنے آ جائیں ہم سیکھ جائیں پھر ان کو ہم پینٹ کے ساتھ برشز کے ساتھ بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو کلم ہے اس کے لئے ہم انک کون سے یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو پین والے انک ہوتی ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو اس کا انک ہوتی ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیج کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ کلر بہت لائٹ آئے گا یا بہت ہی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے تو وہ والی شیڈ ہمیں نہیں ملتی جو ہمیں ملنے چاہیے ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں کیلی گرافی کلمس انکس اس میں یہ کیلی والی انک ہے ہمارے پاس یہ والی انکس جو ہیں یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہیں اور ان میں شیڈ بھی تقریباً ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس میں اورین شیڈ بھی ہمیں مل جاتا ہے یہاں پہ یہ والا براؤن ہے یالو کے ساتھ اور یہ والا جو ہے یہ محرون ہے اور محرون کی لائپ فارم میں یہ دیکھیں ہیں ریڈ بھی ہے اور بلیک انک بھی ہے یہ والی انک جو ہے یہ بیسٹ ہے یہ بھی آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہے اور آپ کسی بھی بک شاپ سے بھی بتا کر سکتے ہیں اوکارا سے بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور آرٹیشن والوں کی انکس ہوتی ہیں اس طرح کی کیلی گرافی انکس وہ بھی بیسٹ ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کیلی گرافی کر سکتے ہیں کلم کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اور یہ جو انکس ہیں یہ وارٹر پروف ہوتی ہیں یعنی اکریلک انکس ہوتی ہیں انک پہ پاننگ کرتا ہے جب یہ خوش کو جائیں تو یہ انک نہ اجرتی ہے نہ یہ پھیلتی ہے اور نہ لکھا ہوا ہمارا خراب ہوتا ہے اکریلک ہوتی ہیں اور وارٹر پروف ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں انک سپورٹ انک پورٹس سوری انک پورٹس جو ہیں یہ والی چھوٹی چھوٹی مرکسز ہوتی ہیں انک والی انک میں انکس کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی ہماری ویڈیو ہے چینل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان میں ہم تھریڈ یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح کا جو فوم ہوتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا رکھ کے اس میں انک ڈالیں گے پھر ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ انک میں ہم ہلکا سا جو ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یا پھر ارکے گلاب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انک جو ہے وہ تھوڑی سی مکس ہو جاتی ہے اور اگر ہم یہ آرٹیشن والی یا کیلی والی یہ جو وارٹرپروف انکس ہیں ہمارے پاس اگریلک یہ تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے کہ جیسے ہم کلم کو یوز کرتے ہیں تو ساتھ ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں تو جب ہم پانی اس میں یا روز وارٹر یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ ان کا فلو زیادہ بنتا ہے ہم فلو کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یعنی کوئی لفظ لکھ رہے ہیں تو وہ ہم لکھتے جاتے ہیں لفظ ٹوٹتے نہیں ہیں نہ خراب ہوتے ہیں ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ شیرز ہیں جن کے اوپر ہم یہ کلم اور انک نیو ہے یوز کریں گے یہ دکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوگی تھوڑی سی اس پہ چمک نظر آ رہے ہیں ان کو گلو سی شیرز کہتے ہیں گلو ہوتی ہے ان کے اوپر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کی کلم رکھتی نہیں ہے جیسے اگر ہم انہی کلم سے ہم کسی ریجسٹر پہ کوپی پہ یا آم پیجز پہ یا کمپیوٹر شیرز پہ لکھیں تو ان کی اوپر جو ہے ہماری کلم رک جائے گی انک جو ہے ساتھ ہی ابزورب ہو جائے گی اور انک جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی الفاظ ٹوچ جاتے ہیں تو ہماری وہ لکھائی ویسے نہیں بنتی یا لکھی ہوئی جو چیز ہے وہ اس طرح صفائی کے ساتھ نہیں آتی یہ جو شیرز ہیں نہ تو یہ اپنے اندر انک کو ابزورب کرتی ہیں نہ ہی ان کے اوپر ہماری کلم رکتی ہے انک ان کے اوپر فلو کے ساتھ چلتی رہتی ہے اگر ہم اس میں روز وارٹر یوز کرتے ہیں پھر اور زیادہ فلو بن جاتا ہے اور انک اس کے اوپر ڈرائی ہو جاتی ہے کیونکہ کریلیک جو انک ہے وہ فوراں ڈرائی ہو جاتی ہے وہ تھوڑے سی ٹائم میں جو ہے خوشک ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ کافی دیر بعد اس کو خوشک کرنا پڑے گا تو یہ جو شیٹس ہیں یہ ان کو ابزورب نہیں کرتی ٹیک ہے ان پہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں چیک کر کے ہاں جی یہ ہماری انک کوٹ ہے اور اس کے اندر ہم نے انک یوز کی ہوئی ہے انک جو ہے فون میں ابزورب ہوئی ہوئی ہے ٹیک ہے آپ اس کی دیگہ کوئی بھی تریڈیوز کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے اندر انک کو ابزورب کر لیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح ڈپ کرتے ہیں اپنے کلم کو تو کلم کی یہ والی جو آگے سے سٹروک ہے اس کے ساتھ صرف اتنے انک لگتی ہے جو ہمارے پیج پہ لگ جائے وہ ہمارے پیج پہ جاؤ گئے پھیلے گی نہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ چک کر کے یہ کلم کا ویس سائز ہے جو بتایا ہے بیگنرز کے لیے ہونا چاہیے جس سے پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے ہاں جے یہ نہ تو ہماری کلم رکھی ہے نہ ہمارے لفظ جھوٹے ہیں اور نہ ہی جو انک ہے وہ فوراں ڈرائے ہوئی ہے کہ ہم آگے والا لفظ نہ بنا سکیں سب سے پہلی جو بات یہ بیگنرز کے لیے ہے اور سب سے زیادہ افورڈیبل بھی ہے کہ ہم اس شیٹ کو اس کلم کو اور انک کو لے کی کیلیگرافی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ہم میں لفظ لکھتے ہیں آگئے ہیں ہم میں کیلیگرافی کرنی آگئی ہے ہم اب کیلیگرافی کو جو ہے پینڈنگ کی طرح کرنا چاہتے ہیں یعنی پینڈ کے ساتھ یا خوبصورت بنا کے تو اس کے لیے آپ انک کے ساتھ اگر آپ بیک گراؤنڈ بنا کے کیلیگرافی کرنا چاہتے ہیں تو مختلف کلرز جو ہیں آپ کی انک کے شیڈ ہیں ان کو آپ یہاں پہ بیک گراؤنڈ بنا کے جس کی آپ کے پاس ویڈیو دی ہوئی ہے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کیلیگرافی کر سکتے ہیں اگر آپ کینوز یوز کرنا چاہتے ہیں تو کینوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا کینوز ہے دیکھیں یہ ون بائی ون ہے یعنی ایک فٹ جو ہے یہ چوڑا اور ایک فٹ ہی لمبا ہے یہ چھوٹے سائز کا کینوز ہے بڑے سائز کا کینوز ہوتے ہیں جس سائز میں آپ کینوز چاہیں وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں کینوز کے اوپر ہم کلر یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہم انک یوز نہیں کر سکتے اب ہم جب کینوز کو یوز کریں گے تو اس پہ ہمارے کلر یوز ہوں گے جو باقی چیزیں مٹیلئر ہے اس کو ہم یوز کریں گے اب سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس کینوز جو ہے یہ اس طرح اگر آپ لے رہے ہیں اور پیکنگ میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کینوز جو ہے اس کا کپڑا یہ ڈھیلا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے یہ گہری جگہ بنی ہوتی ہے اور ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمارا وہ پینٹنگ یا کیلیگرافی اچھی نہیں ہو رہی اس کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی یہ الٹی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر پانی کی چھنڈیں پھینٹ دینے یا پھر شاور کے ساتھ جو ہے ہلکا ہلکا اس کو گلہ کر لینا جیسے وہ پانی خوشک ہوگا تو آپ کا یہ جو کپڑا ہے یہ ٹائٹ ہو جائے گا بلکل ایسے ہی جیسے پیکنگ سے پہلے ہو اور بلکل نیو ہو اس سے یہ آپ کا بلکل کینوز ٹھیک ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جیسو ہے یہ وائٹ کلر کی کلر کی طرح ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اب اس کو یوز کرنا یہ ہمارے پاس آپشنل ہوتا ہے اگر ہم یوز کریں ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کو یوز کیوں کرتے ہیں جب ہم اس کو کینوز کی یہاں پہ سرفس پہ لگاتے ہیں تو اس سے کینوز کی اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے اب وہ لیئر کس لیے ہوتی ہے اس سے چاہے ہماری پینٹنگ ہے ہاں آئی کیلی گرافی ہے وہ کئی سال پڑی رہے گی جو ہم کلر اوپر یوز کریں گے نہ تو اس کلر کو یہ کپڑا ابزورب کرے گا اور نہ ہی وہ کلر جو ہے وہ خراب ہوگا کہ یہ جو کینوز کا کپڑا ہے شیٹ ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی کلر کو ابزورب کر سکتے ہیں ابزورب ہو جاتے ہیں کلر جو ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب نیچے سے لیئر ہوگی جیسو کی تو اس کو ہم اس سے ہماری کیلی گرافی یا پینٹنگ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے کہ اس کا جو کلر ہم نے لگا لیا ہے وہ ویسے ہی رہے گا اگر آپ نہیں لگا سکتے یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے آپ نہ لگائیں پھر کیا کریں گے اس کے بعد باری آتی ہے کلرز کی اب کلرز جو ہیں اس میں سب سے پہلے یہ چھوٹے پینٹس ہیں جو ہم افور کر سکتے ہیں یا ہر بچے کے پاس ہوتے ہیں ہر لڑکی کے پاس ہوتے ہیں کیونکہ پینٹنگ کا شوق جو ہے بچیوں کو خاص طور پر گرز کو جو ہے زیادہ ہوتا ہے تو چھوٹے ہوتے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فرس سے جب سٹارٹنگ ہوتا ہے ہمارا سٹارٹ سے ہی ہم بڑی بڑی چیزیں بہت افیس ہوتا ہے ہمیں آئی ڈیا ہی نہیں ہوتا ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بھی ہمیں مل سکتے ہیں یا ہماری چیزیں جو ہیں یہ والی ہوں گے تو ہم پینٹنگ کر سکتے ہیں تو ہمیں جس چیز کا پتہ ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کلر کے ساتھ پینٹنگ کریں گے تو ہم چھوٹے چھوٹے کلرز لینا شروع کرتے ہیں یہ والے کلرز ہیں جو بہت ہی چیپ ہیں ہیں سستے ہیں آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہوتے ہیں یہ والے کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کلر ہم جیسے چھوٹے ہوتے کہتے تھے کہ کچھے کلر ہے یہ کلر خراب ہو سکتے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو سکتا ہے یہ کلر جو ہے وہ والے شیڈ نہیں بھی دے سکتے جو ہم کئے پینٹنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل میں یا پروفیشنل کیلیگرافرز یا جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی پینٹنگ ہوتے ہیں اس طرح کا شیڈ نہیں آتا کیونکہ یہ وہی بات آگئی چھوٹے ہوتے ہونے کی کہ یہ کچھے کلر ہیں یہ ہم یوز کر سکتے ہیں سٹارٹ میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح کے یہ والے کلر ہیں ہمارے پاس پوسٹر کلر ہم ان کو کہتے ہیں پوسٹر کلر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر سب سے جو بیسٹ کلرز ہیں جو سارے آرٹسٹ کلر کر سکتے ہیں اور جن سے ہم جس طرح کا چائے شیڈ بنا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ریلک کلر ہے یہ اس طرح کی ٹوپز میں بھی ہوتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہم کلر دیکھیں گے وہ سارے ایک ریلک ہے اس سائز میں بھی ہوتے ہیں اس سائز میں بھی ہوتے ہیں یہ والے ایک ریلے والی بھی ہوتے ہیں بارہ کلرز والا بھی سیٹ آپ کو مل سکتا ہے چوب اس کلر والا میں مل سکتا ہے اس سے بڑا سیٹ بھی مل سکتا ہے اس میں تین لیئرز ہوتے ہیں کلرز کی اور اس طرح کی ٹوبز میں بھی ہوتے ہیں یعنی جو سائز آپ لینا چاہیں ایک ایک ٹوب لینا چاہیں آپ یہ لے سکتے ہیں اور یہ جو کلر ہیں یہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں ہر آرٹسٹ کے لیے چاہے بگنر ہے یا پروفیشنل کیلیگرافی آپ پینٹنگ کر رہے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ایک ان کا جو فائدہ ہم دیکھ لیں یا بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلد ڈرائے ہو جاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم پینٹنگ کر رہے ہیں ہم نے ایک لیئر بنائی ہے اور لیئر وائز ہی ہم پینٹنگز بناتے ہیں کیونکہ جتنی ہم لیئرز بناتے ہیں لیئرز کا مطلب یہ ہے بیک گراؤنڈ کے یہاں پہ پہلے ہم نے بادل بنانے ہیں اس کے لیے ہم نے سکائے بنانا ہے پھر اس کے اوپر بادل بنانے ہیں اس کے اوپر ان کو اور زیادہ پروم کرنے کے لیے دوبارہ ان کے اوپر ایک لیئر لگائیں گے جس سے ایسے لگے گا کہ ریئرلسٹک ہے پھر ہم اوپر درخت بنائیں گے اس کے بعد ہم چیزیں بنائیں گے اس کے بعد وہ بیک گراؤنڈ سارا کمپلیٹ ہوگا پھر ہم لکھیں گے یا وہیں پہ ہماری پینٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ان کو ہم لیئرز کہتے ہیں جتنی لیئرز ہماری پینٹنگ میں زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی ہماری پینٹنگ جو ہے وہ ریئلسٹک ہو جاتی ہے اس لیے اب ہم ایک لیئر بنا کے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے زیادہ دیر رکھیں گے تب تک ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور کام ہو ہو سکتا ہے ہمارا دل نہ کر رہا ہو پینٹنگ کرنے کے لیے تو ہم اس کو ڈرائے ہونے کے لیے زیادہ ٹائم دیں گے تو وہ ہماری پینٹنگ جو ہے وہ اس طرح کی اس طرح نہیں بنتی جس طرح ہم دل سے بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز میں فائدہ ہمیں ایک ریلی کرر یہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایک لیئر بنا رہے ہیں تو ہم دوسرے آئیڈے تک جب پہنچتے ہیں تو ہمارے وہ والی لیئر ڈرائی ہو چکی ہوتی ہے یعنی ہم اگلا سٹیپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں دوسری بات دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان میں شیئرز بہت اچھے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مکس کر کے شیئر بنا لیں یا پھر ہمارے پاس شیئرز بنے ہوئے ہمیں مل جائیں کہ اگر ہم دوسرے کلر لیتے ہیں زیادہ شیئرز والے تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہے ڈارک ہے اور ڈارک لائٹ ہے مختلف شیئرز دیئے ہوئے ہیں براؤن کی یہ تین شیئرز دیئے ہوئے ہیں گولڈن ہے بلو کے یہ والے اور یہ تین شیئرز دیئے ہوئے ہیں تو ہمیں مکس کر کے ان کو شیئرز بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم ان شیئرز کو بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ہم اگر خود سے شیئرز بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں پھر تیسری بات اس کی کیا ہے کہ یہ تھوڑے اسے لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں کہ ان کو پھیلانا آسان ہوتا ہے ان میں زیادہ پانی ڈال کے ان کو پہلے جو ہے مکس کر کے پھر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان میں ہلکا سا ہم پانی مکس کرتے ہیں چند ڈروپس کہ اس سے ان کو آسانے سے ہم لکھنے میں جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو لکھتے دائم ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کو ویسے یوز کریں تو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور بہت آسان یوز کرنا ہوتا ہے پھر اگر ہم ان کلرز کو لگانے کے لیے یوز کرنے کے لیے ہم برشیز کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس برشیز ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ والے جو ہے بڑے سائز کی برشیز ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم کلر بھی پھیلا رکھتے ہیں یعنی کلر ہمارے کینوز کو پہلے پینٹ کر سکتے ہیں اور پھر اگر ہم نے بڑے سائز میں لکھنا ہے تو پھر ہم ان کو تب بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو برش ہے اس کو آپ نے یوز کرتے ٹائم اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو پانی میں جو ہے گلہ کر لیں گے کیسے کریں گے کہ ایک تو ہم جب پینٹن کریں گے تو ہمارے پاس دو جو ہے مٹیریلز میں یا دو گلاس میں یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں پانی کے لیے برطن وہ دو برطن میں پانی لیں گے ایک میں ہم جو ہے اپنا برش جو ہے کلین کریں گے دھویں گے اور دوسرے میں ہم پانی وہ لیں گے جس کو ہم نے کلر کے ساتھ مکس کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ نہ ایسا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنے سارے کینوز کو جو ہے پانی کے ساتھ جو ہے گلہ کر لیں ایسا بھی نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ آپ جس شیڈ کا کلر لگا رہے ہیں جب وہ اس طرح گلے کینوز پہ لگے گا اور ڈرائے ہوگا تو اس کا وہ شیڈ جو ہے وہ بہت لائٹ ہو جائے گا نیچے والے پانی کے ساتھ مکس ہو کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے برش کو اس طرح پانی میں ڈپ کر کے اس طرح کسی بھی دوسرے کپڑے پر جو ہے ہلکا ہلکا اس طرح خوش کر لینا اور اس کے اندر جو ڈروپس کی طرح پانی ہوگا وہی ہمارے کلر کو لگا کے یوز کرنے کے لئے کافی ہوگا پھر آپ نے وہ یہ بات آپ نے دوبارہ یاد رکھنے کہ جس کلر میں ہے وہ گلاس میں آپ دھو رہے ہیں اس میں برشز آپ نے الگ رکھنے ہیں اور پھر جو ہے دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر ہم نے کلر میں وہ پانی مکس کرنا ہے برش کو لگا کے تاکہ اگر ہم ملی گندہ پانی لگائیں گے تو اس میں ہمارا شیڈ جو ہے وہ کلر کا خراب ہو جاتا ہے آگے ہم بات کریں گے برشز کی کہ ہم کون سے برشز برشز جو ہے وہ یوز کریں اب یہ ڈیفرنٹ سائز کے آپ نے دیکھتے ہیں ان کو ہم لکھنے کے لئے بھی اور کلی گرافی کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور پہلے کلر لگانے کے لئے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جب ہم اپنے کینوز کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ والے برشز ہیں ٹھیک ہے یہ والے برشز جو ہیں یہ ہماری کلم کی طرح ہے ٹھیک ہے آپ ان کی جو ہے یہ والے آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں ٹھیک ہے دوسری طرح کے برشز جو ہیں وہ یہ والے ہیں بلکل آگے سے یہ سیدھے ہیں ٹھیک ہے یہ والے جو ہیں یہ کلم کی طرح ہے اور یہ والے جو برشز ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں اب یہاں پہ یہ والے برشز آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی کلم کے ساتھ پریکٹس ہے تو آپ کو لگے گا کہ اس سے ہم آسانے سے لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس طرح کلم کی طرح ہم رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح لکھیں گے اس طرح یہ برشز ٹھیک نہیں آتے جب آپ برشز یوز کرتے ہیں وہ والے یوز کریں گے یا یہ والے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نیچے کی طرف برشز کو نہیں لاتے اس سے اس طرح یہ جو ہے پھیل جاتے ہیں اور ہماری کوئی بھی شروک ٹھیک نہیں بنتی اوپر سے آپ نیچے کی طرف آئیں گے نیچے سے اوپر نہیں جائیں گے اور ادھر سے آپ اس سائیڈ پہ آئیں گے اس سائیڈ پہ نہیں آئیں گے اس سائیڈ پہ اس طرف لے کے جائیں گے جیسے اوپر سے اس طرح لے کے آ رہے ہیں نیچے سے نہیں لے جا سکتے وہ والے صفائی نہیں آئیں گے بلکل اسی طرح ایسے نہیں آئیں گے ایسے جائیں گے تو پھر ہماری سٹوک چاہے ہم پینٹ کر رہے ہیں اس میں وہ لائنز جب دیسے درخت بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کیلی گرافی کر رہے ہیں تو ہمارے وہ لفظ جو ہیں وہ پھر ٹھیک رہیں گے اس طرح آپ نے برشز کو یوز کرنا ہے پھر ایک بات آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک بات کا کہ جب آپ نام اگر آپ نہ لکھ رہے ہیں سگنیچر کر رہے ہیں اپنے پینٹنگ کے نیچے کہ آپ نے ساری پینٹنگ کی اور نیچے آپ سگنیچر کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس زیادہ بڑا برش نہ ہوں سب سے چھوٹی نوک والا برش یوز کرنا ہے اب جہاں ہم نے پینٹ بھی کر لیا آپ برشز بھی دیکھ لیے کہ کیسے ہم پینٹنگ کریں گے پھر جو ہے ہم نے اپنی پینٹنگ کو کمپلیٹ کر لیا بات کمپلیٹ کرنے کے جب آئے گی تو اس میں سب سے اہم بات آپ ہمیشہ اپنے زندگی میں یاد رکھیے گا چاہے آپ جس بھی لیول پہ پہنچ جائے آپ ابھی بگنرز ہیں یا آپ پروفیشنل بن جائے تو یہ چیز آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کبھی بھی اپنی پینٹنگ کو اپنی کیلیگرافی کو پرفیکٹ نہیں کرنے لگ جانا کہ ایک کیلیگرافی آپ نے کی ہے بنائی ہے پیس بنایا ہے آپ نے یا پینٹنگ کا پیس بنایا ہے تو آپ اس کو پرفیکٹ کرنے میں لگے رہے ہیں اور آپ اتنے فیڈ اپ ہو جائیں کہ نہ آپ کا وہ والا جو آرٹ پیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور نہ آپ نیکسٹ پہ پہنچ رہے ہیں آپ بلکل اپنے آپ کو یہی سمجھیں کہ ہم ہمیشہ لرننگ سٹیج پہ رہتے ہیں سیکھنے والی سٹیج پہ ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ سیکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس جو پیس آپ بنا رہے ہیں پینٹنگ کا کیلیگرافی کا آپ اس کو بنائیں اس کو کمپلیٹ کریں جیسے بھی ہو رہا ہے آپ کو جو نیا آئیڈیا آ رہا ہے وہ آپ نیا کینویس پہ نیا شیٹ پہ اتار دیں ٹھیک ہے کہ اگر ہم ایک کو پرفیکٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں تو پھر وہ والی بات نہیں رہتی نہ ہمارا وہ والا جو ہے شوق اس طرح رہتا ہے اس کے کمپلیٹ ہونے تک اور نہ وہ کمپلیٹ ہو پاتی ہے کہ ہم اس کو اور جو ہے ریالسٹک بنا لیں اور یونیک بنا لیں اور اس کو اچھا بنا لیں اور اس کو پرفیکٹ بنا لیں تو پھر وہ والی بات نہیں بگتی آپ اپنی جو والا پارٹ یوز کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں بنا رہے ہیں کر رہے ہیں پینٹنگ یا کیلیگرافی آپ اس کو کمپلیٹ کریں جس آئی ڈی کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کیا تھا آپ کو اگر اس میں درمیان میں کوئی نیا آئی ڈی آگیا کوئی اور نیا آئی ڈی آگیا کوئی اور نیا آئی ڈی آگیا تو ان کو آپ سنبھال کر رکھیں ان کو آپ کسی اور کینویس بھی اتار لیجئے گا اس سے آپ جلدی جو ہے اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور جتنے جلدی آپ اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کرتے ہیں آرٹ پیس اتنا زیادہ آپ کو اچھا رکھتا ہے پھر دوسری بات یہاں پہ ہم اپنی پینٹنگ کو جو ہے اس میں صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ گولڈ لیف کے ساتھ ہم جو ہے کیلیگرافی کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ پینٹنگ بھی کرتے ہیں پینٹنگ میں بہت دفعہ جو ہے کیلیگرافی کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ جو گولڈ لیف ہیں یہ یوز ہو جوتے ہیں دیکھیں یہ گولڈ لیف جو ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک ویڈیو پڑی ہے آپ لوگ اس کو کمپلیٹ میتھر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پینٹنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے جو ہے تھوڑا اسی چمک والے کوئی چیز دکھانی ہے تو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اپنی کیلیگرافی میں یوز کر سکتے ہیں ان کو لگانے کے لیے ہمارے پاس گلو ہوتی ہے یہ آلی گلو اس کے ساتھ ہم لیفنگ کرتے ہیں یہ گولڈ لیف کی اور اس کے بعد جب ہماری پینٹنگ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے چاہے ہماری کیلیگرافی تھی یا پھر ہماری جو ہے پینٹنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی کینمس پہ ہم نے کیا ہے تو اس کو اورنش کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم یہ والی جو ہے یوز کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک لیکوڈ فارم ہے ہمارے پاس نظر آنے میں یہ جو بوٹل ہے بلو برڈ کی اس میں اور طرح کا دیا گیا ہے اور اگر ہم اس کے علاوہ اور بھی لیں تو ورنش کرنے کے لئے پینٹنگ کو وہ والی جو بوٹل ہوتی ہیں ان میں اوہل کی طرح ہمارے پاس جو ہے لیکوڈ ہوتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم اپنی پینٹنگ کے اوپر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری پینٹنگ بن گئی ہے پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹرائے ہو چکی ہے تو اس کے اوپر ہم لگا کے برش کے ساتھ اس کو ساری پینٹنگ پر پھیلا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری پینٹنگ کے اوپر ایک لیر کی طرح آ جائے گی جیسے ہم شیشہ لگا دیں فریمنگ کر لیں تو اس کے اندر ہمارا کاغذ جو ہے یا جو پینٹنگ ہے وہ سیف رہتی ہے بلکل اسی طرح جب ہم ورنش لگا لیتے ہیں تو کوئی بھی کلر اڑتا نہیں ہے بہت سی پینٹنگ جیسے ہوتے ہیں جن کا وقت کے ساتھ ساتھ کلر اڑتا رہتا ہے اور پھر وہ لائٹ اور مدھم سے ہو جاتی ہیں تو اسی طرح اس کو بچانے کے لیے جیسے ہم نے کینوز پر پہلے جو ہے جیسو لگائی تھی نیچے سے کپڑے سے بچانے کے لیے کلر کو بلکل اسی طرح جب ہم اس کی لیر لگا دیں گے تو ہماری پینٹنگ بلکل سیف ہو جائے گی جتنے بھی سال پڑی رہے گی جب تک بھی رہے گی اس کو دیکھنے سے ایسے ہی لگے گا کہ بلکل فریش ہے اور ابھی کی گئی ہے یہاں تک ہماری بات جو ہے پینٹنگ کے کمپلیٹ ہونے تک آ گئی ہے اب کچھ جگار ہیں جو ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جن کے پاس ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری نہیں ہیں بلکل وہ سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز کو لگا کرنے والا میتھرڈ پینٹنگ ہر چیز سارا میٹیریل نہیں ہے پھر کیا کریں آپ کلمہ اور کاغذ کے ساتھ کیلیگرافی کریں اس کو اور زیادہ نکھانے کی کوشش کریں پھر آپ نے جو ہے یہاں پہ ایک چیز ہماری میں سوئی یہ انجیکشن ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی انکس کو جو ہے اگر ہم نے گرین ہے انک لی ہے یا بلو لی ہے یا گرین اور یلو کا کمبینیشن بنانا ہے ان دونوں کو مکس کریں گے تو ہمارے پاس اور انج آ جائے گی تو اس کے ساتھ ہم جو ہے انک نکال سکتے ہیں کہ بوٹل سے نکال کے باکس میں ڈال لیں اس میں جو انک پوٹ ہے دوسرے پہ نکال کے مکس کر لیں پھر ہمارے پاس جو چیز ہماری سکیپ ہوئی ہے بات کرنے کے دوران وہ یہ ہے کہ پینٹنگ کا یا کیلیگرافی کا سب سے بڑا ہیک یہ ہے کہ آپ لیڈ پینسل یوز کریں کیسے یوز کریں آپ نے جو بھی پینٹنگ بنانی ہے اس کو سب سے پہلے لیڈ پینسل کی ساتھ سکیچ کریں آپ کے پاس سکیچ کی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے ڈار کرنی ہے وہاں پہ بھی شیڈ بنا لیں جہاں سے آپ نے باریک بنانی ہے لائٹ بنانی ہے انچائی جو جو چیز آپ نے اپنی پینٹنگ میں ایڈ کرنی ہے وہ آپ ایڈ کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں جو چیز بنا رہی ہوں جو پینٹنگ کر رہی ہوں وہ میری کینوز یا پیج کے حساب سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں یعنی اگر چیزیں بڑی بن رہی ہیں تو ان کو ہم چھوٹا کر لیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے ہم اپنے کینوز کی حساب سے چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں پینسل کے ساتھ ہی اگر ہم ڈائریکٹ کلر سے بنانے لگ جائیں گے تو ایک چیز جب ہم بنا لیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کینوز پہ تو یہ ہمارا سارا آئیڈیا پیسٹ ہی نہیں ہو رہا تو پھر ہماری وہ پینٹنگ خراب ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ نہیں ہوتی پھر اگر ہم جو کلم سیٹ ملتے ہیں تین تین ہزار میں چار چار ہزار میں پانچ پانچ ہزار میں اس طرح ڈیزائننگ والے ہوتے ہیں وہ آپ نہ لیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ڈیر سو میں آپ کو پانچ کلم ملیں گے بلکل سمپل جن میں سے یہ دو کلم بھی ہیں یہ والے دیکھ لیں یہ والے اس پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے اور یہ چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائز تک یعنی اس سے بڑا اور اس سے تھوڑا سا بڑا اور اس سے بڑا پانچ کلم آپ کو ڈیر سو میں ملیں گے آپ یہ لے سکتے ہیں اور ان سے ہم کیلیگرافی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دنی منگواب آ رہے یا آپ اپروش نہیں کر رہے آپ کو نہیں مل رہے تو ہم جس کو کانا کہتے ہیں پنجابی میں اس کی کلم گھر میں بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہم نے کیلیگرافی میں تھوڑا سا جو ہے دبا کے جب لکھیں گے تو یہ اس کا سکھا جو بن رہا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں زیادہ بنوانے پڑیں گے آپ یہ بنوا لیں بنوا کے ان کے ساتھ کیلیگرافی کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس کینوس نہیں ہے آپ کسی شیٹ پر کیلیگرافی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پینٹنگ کے لئے کینوس نہیں ہے تو آپ کوئی شیٹ لے لیں کوئی پینٹنگ جو کوپیز ملتی ہیں یا پھر وہ ڈائرز ملتی ہیں وہ لے لیں اس کے لئے آپ کے پاس سکریلیگ کلر نہیں ہے آپ کیا کریں کہ آپ چھوٹے کلر لے رہے ان سے سٹارٹ کریں سیکھنے میں آپ کو جو ہے یہ آپ کے لئے افورڈیبل بھی ہوں گے آپ ان سے زیادہ زیادہ سیکھ لیں گے آپ کو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا ڈر نہیں ہوگا کہ یہ تو ویسٹ ہو جائے گا تو پھر کیسے لیں گے کیونکہ اکریلی کلر میں جتنے یہ مہنگی ہوتے ہیں اتنے ہی یوز کرتے ہوئے بچے یہ بات سے ڈرتے رہتے ہیں یا گرز جو ہیں جو وہ بالکل بگنرز ہوتے ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جائیں گے تو پھر کب آئیں گے یا کیسے لیں گے تو ان سے ہم پریکٹس نہیں کرتے پھر وہ ہر اپنا آرٹ ورک پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتے کہ ہمارے جو کلر یوز ہوئے ہیں یہ کام آ جائیں تو اس کو پریکٹس پر لگانا بہت مشکل ہوتا ہے بگنرز کے لیے تو آپ سمپل کلر لیں افورڈیبل کلر لیں ان کے ساتھ اپنی پینٹنگ سٹارٹ کریں سیکھیں جب آپ سیکھ جائیں گے جب آپ سیکھ جائیں گے تب تک آپ افورڈیبل ہو جائیں گے افورڈ کرنے کے قابل بن جائیں گے آپ اکریلی کلر لیجئے گا آپ جو کلر چاہے ان کو لیجئے گا اور پھر ان سے اپنی پینٹنگز جو ہیں آرٹ پیس جو ہیں وہ پرفیکٹ بنائیے گا امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے یہ فائدہ مند ہوگی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ وہ سادہ سی باتیں ہیں عام سی باتیں ہیں جو آپ بہت دفعہ سن چکے ہوتے ہیں یا آپ کو بہت دفعہ نہیں بھی پتا ہوتا تو یہ وہ والی باتیں ہیں جو ہمیں بگننگ سے لے کی پروفیشنل بننے تک کام آنی ہوتے ہیں اور ان کو فالو کر کے ہی ہم جو ہے آرٹسٹ بنتے ہیں اور ہماری پینٹنگ ویسی بنتی ہیں جیسی ہم چاہ رہی ہوتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ